ایسا نام جس کے ذریعے اس دیش کے دیتر کموویش ہر پرانت میں کسان پریشان ہے کسان سے جڑا مزدور پریشار ہے اور ان سب کے بیچ کیا سنسد اور کیا سڑک ہر جگہ ہنگامہ مچا ہوا اس بات کو لے کر کیا واقعی دیش میں بھومی ادیگن قانون انگریجوں کے دور کا آ گیا ہے سوہ سو سال پرانا قانون دوہجار تیرہ میں بدلا اور کہا گیا کہ اب جس کے پاس جمین ہوگی اس سے پوچھا جائے گا لیکن جھٹکے میں اس بات کا ذکر نکل کر آ گیا جی نہیں راست ہت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ہم نے آج خاص ووستہ کیا یہ ہم آپ کو بتا دیں ایک دو جگہ نہیں بلکہ چھے راجیوں میں چھے جگہوں پر ہمارے ریپورٹر بقاعدہ کسانوں کے بیچ موجود ہیں کسان بھی ہیں مزدور بھی ہیں اور اس میں چاہے بات سنگور کی ہوگی یا بھٹا پرسول کی ہوگی جانپور کی بات ہوگی یا بھیٹا کی بات ہوگی تمام جگہوں پر کسانوں کے بیچ ہمارے سمواداتوں کی موجودگی اور پورے دیش بھر میں لوگ کیا سوستے ہیں اور خاص طور سے صرف یہ راجلیتک بسات پر شہمات کے لی جائے گی یا کہیں نہ کہیں اس دیش میں راحت کی بات ہوگی آج اسے ٹٹو لیں گے ہم لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ یہ کاریٹرم تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ بات تینا ہو جائے کہ دراصل واقعی سنشودھن کی جورت ہے یا یہ جمین ادھگرن قانون جو اب بنایا جا رہا ہے جس دشاں میں سنصد آگے بڑھ رہی ہے اس کو لے کر سڑک پر اندولن تھمیں گے یا اندولنوں کے ذریعے بدلے جائیں گے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد چرچہ کی شروعات اور ساتھ ہی تمام رپورٹروں کے بعد پہلے ایک رپورٹ دیکھئے انہا ہٹنے کو تیار نہیں ایک بار پھر ہندوستان میں بھومی ید شروع ہو رہا ہے کبھی یو پی کا بھٹھا پرسول تو کبھی پشم منگال کا سنگرول کبھی ہریانہ تو کبھی مہاراشتر اب تک کسانوں کی زمین لینے کے جو اندولن تکڑوں میں چلتے تھے اب ان اندولنوں کو چہرہ اور نیتا دونوں مل گیا ہے پھر سے ایک بار رام لیلہ مائدان میں جیل بھرو اندولن اگر جیل بھرو اندولن میں کوئی بھی جیل کھا دی نہیں ہے تو نرندر موضی سرکار کا دیمارک جگہ پر آجائے گا دیمارک جگہ پر آنک لے یہی رستہ ہے انہا تیار ہے اور انہا کے منچ پر وپکش بھی سوار ہے دلی میں کیجریوال تو بیہارم نتیشب نے بھی حلہ بول دیا ہے یہ بھی سرکار اگر یہ سنشو دن پاس ہو جاتا ہے سڑک کی آواز سنسد میں بھی گونچ رہی ہے سرکار وپکش میں زبانی جنگ چل رہی ہے تمام دلیلوں کے باوجود کسانوں کو لام بند کرنے کے تیاری پوری ہے بڑا سوال ایسے میں یہ ہے کیا آخر صحیح کون اور غلط کون کیا زمین کے مدع پر کسانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے یا پھر وکاس کے نام پر کسانوں کی زمین کو ہڑپنے کا پلان تیار ہو رہا ہے کہیں راج نیتی میں پھنس کر کسانوں کا مکھ مدع دب تو نہیں جائے گا آج تک بیرو آج اگلے دو گھنٹے کے لیے ایک سوال جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا بھومی ادھگران بل کسان ویرودی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں اور نہیں کچھ بھی لگتا ہے تو آپ میسج ہمیں کر سکتے ہیں آپ کے سکرین پر لگاتار چل رہا ہے کہ آپ اس سوال کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور اس پر جو میسج بھیجیں گے اس کو لے کر ہم دکھائیں گے بیچ بیچ میں دکھاتے چلیں گے کہ کیا رائے لوگوں کی ہے اور 5242452424 پر آپ اس کو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا پی ایل پونیا بی جے پی کے نیتا ڈاکٹر سمبیت پاتپرا کرشی وشاگ دیویندر شرمہ جوگندر یادف جی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے سنیتا گودھرا جو ٹیمنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں اور ان سب کے بیچ ہمارے تمام ریپورٹرز جو اگر لگ جگہ اوپر ہیں چاہے سنگور میں ہمارے ساتھ منوگیا لوہنوال ہیں گلگاؤں میں جو کی پٹاودی گاؤں ہیں وہاں پر اشوک سنگل موجود ہیں بھٹا پرسول حال کی دنوں میں اگر یاد کیجئے تو جس سمیں پرحول گاندی وہاں پر گہتے بھٹا پرسول ایک ذہن میں ارکسی کہایا تھا انجنا وہاں پر موجود ہے بیڑ بھی چلیں گے جہاں کملے ستار موجود ہیں جانپور بھی چلیں گے انوپ موجود ہیں بھیٹا جو کی پٹنا سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں پر سو ججھا موجود ہیں لیکن سب سے پہلے سکرین پر چکی انجنا اومکشب بھی نظر آ رہی ہیں انجنا اومکشب جی جس حالت میں کسانوں کے بھیتر جو آکروش ہے اس آکروش کو تھامنے کے لیے آندولن کرنے کو کسان تیار ہے یا اسے لگ رہا ہے کہ اسے کھیتی کرنی ہے آندولن کیوں کرے دیش میں سرکار چنیئے بہومت کے ساتھ آئیے کسانوں کا ہیت سمجھے وہ کیا سوچتے ہیں جس زمین پر اس وقت میں موجود ہوں پرسون اس زمین نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم آندولن کا راستہ اپنائیں گے تب ہی بھٹا پرسول دو ہزار گیارہ میں سرکھیوں میں اسی لیے آیا تھا چلیے اسکرین کس تکنی کی گربڑی ہے وہاں پر اسکرین بلیک وائے ایک جانکاری کھالی آپ کو دے دے بھٹا پرسول وہ جگہ ہے جہاں پہ فارمولا ون ریس ہوتی ہے اور عدالت کے ذریعے کہا گیا تھا کہ جو معاوجہ دیا گیا ہے اس میں آپ کو چونسٹھ فیزدی اور دینا ہوگا چونسٹھ فیزدی بڑھا کے دیجئے وہ چونسٹھ فیزدی بیٹے ایک برس میں نہیں دیا گیا ہے اس کے علاوے تھا جتنی جمین جس سے لی گئی ہے اس کی دس فیزدی جمین آپ پلوٹ کے روپ میں کاٹ کر دیجئے وہ بھی نہیں دیا گیا ہے تو اس دیش میں کسانوں کے بھیتر کیسے کیسے سوال ہیں تقنیقی جرہ سی گل بڑی ہے جو ریپورٹروں سے مل رہے ہیں اور وہ اندھیرے میں آ رہے ہیں چونکہ وہ گرامین علاقہ ہے ان جگہوں پر چلیں گے سمبیت پاتراجی ایک سوال ہم کو لگتا ہے شروعات اس سے ہو کیونکہ بار بار اس کا ذکر کیوں نکل کر آ رہا ہے کی جو بل لائے جا رہا ہے اس میں جس کی جمین ہے اسے ہی یہ کہہ کے درکنار کر دیا جا رہا ہے آپ سے پوچھنے کی ہمیں جرورت نہیں ہے دیکھئے پنی جی مجھے لگتا ہے آپ کی آواز میرے سب پورے پہنچ نہیں رہی ہے مجھے لگتا ہے آپ نے کنسنٹ کلاؤز کے بارے میں پوچھا ہے ہاں بولیے آپ نے کنسنٹ کلاؤز کے بارے میں پوچھا ہے تو میں جواب دی دوں دیکھئے دو ہزار تیرہ میں یہ بل کانگریس کی سرکار لے کے آئی تھی اس کے پسچات 32 راجیوں اور جو یونین ٹیرٹریز ہیں ان کی لگاتار بیٹھے کے ہوئی چاہے وہ کانگریس ساشت راجیوں ہو چاہے وہ دوسرے پارٹی کے سرکاروں کے راجیوں ہو ان تمام راجیوں کے جو ریوینیو منسٹرز تھے وہ آئے ان کے میٹنگ کے منٹس میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اس میں دو بہت مہتوپون وشہ 27 جون 2014 کو جب ویجیان بھون میں بیٹھک ہوئی تو دو بہت مہتوپون وشہ اُبر کے آئے ایک تمام راجیوں نے لگ بھگ اکمت ہو کر کہا کہ جو کانسنٹ کلاؤز ہے سیکشن 2 by 2 کے انترگت آتا ہے that should be re-examined as ownership of land with the government in PPP projects اور سبھی نے کہا کہ کانسنٹ کلاؤز کو یا تو کم کر دیجئے یا اس کو خارج کریے اور اس کی property rights state government کو دیجئے جو امرجنسی کلاؤز کے اندر سرکار اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اسے آپ state government کو دے دیجئے اور دوسرا وشہ affected family جو ہم social impact assessment کرتے ہیں آپ سمدیت پاترہ جی دو گھنٹے کا پروگرام ہے آپ دو گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ایک ایک point پہ ہم لوگ discussion کریں بلکل میں چاہتا ہوں مجھے last sentence complete کرنوں یہ آپ جرور یہ دو وشہ اُبر کے آئے اس کے بعد سرکار نے جو آپ consent clause کہہ رہے ہیں اس میں ایک شب دو بہت مہتوپون ہے appropriate government جو سرکار راجیہ میں ہو وہ چاہے تو consent کرا سکتی ہے جو پانچ وشہ ہم نے دکھے ہیں جو exempted وشہ ہیں وہ چاہے تو نہیں کرا سکتی ہے تو اگر کانگریس کا کوئی ایسا راجیہ ہے تو میں ان سے نیویدن کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ وہ اپنے راجیہ میں جرور کرائیں چاہے ان کو اسپتال کھولنا ہو چاہے defense کیلئے جمین چاہیے وہ کرا سکتے ہیں appropriate government کے اوپر چھوڑا گیا ہے آئیے جرہاں جمین کو پہلے ٹٹول لیتے ہیں چونکہ ہمارے سموادات اب ہمارے ساتھ جل چکے ہیں جی بھٹا پرسول میں انجرہوں کشب گلگاؤں پٹودی گاؤں اشوک سنگل سنگور میں منوگیا لویوال انجرہ بتانا شروع کیجئے آپ سے بات سمواد ہوتا ہی کٹ گیا تھا جی بلکل جس زمین پر میں موجود ہوں پرسون یہاں پر آندولن کا راستہ اپنایا تھا یہاں کے کسانوں نے ہمارے ساتھ کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں شروعاتی کچھ ایسے سوال ان سے پوچھتے ہیں جس کے ذریعے یہاں کی تصویر صاف ہوگی بھٹا پرسول کا ایک چھوٹا سا پوسٹر بھی یہاں پر لگایا گیا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس گاؤں کے لیے یہ اس کے سوابیمان کی بھی لڑائی ہے کہ آج جب کارکرم کا پتا چلا اور پتا چلا کہ آج دیش کی نظر میڈیا کی نظر آخرکار گاؤں اور گاؤں کے کسان تک پہنچی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس دیش کی آتما اگر گاؤں ہے تو اس آتما کو نظر انداز کر کے کیا وکاس کی کہانی لکھنے کی تیاری میں یہ دیش ہے یہ ان کا سوال ہے کچھ بنیادی سوال لیتے ہیں صاحب آپ یہاں جہاں سے میں اٹھئی ہوں آپ میں سے کتنے ایسے کسان ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ جبرن ان کی زمین اکوائر کی گئی ہے سرکار کی طرف سے آپ میں سے کتنے ایسے کسان ہیں ہاتھ اٹھائیے سب ہی ہیں اچھا آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم محافظہ سرکار کی طرف سے لینا نہیں چاہتے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کیونکہ میری جو پہلے بات ہوئی ہے تو یہ اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محافظہ لینے سے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ کیا حشروس کے بعد ہوا پرسون کیا اس جو آرڈیننس کے ذریعے NDA سرکار نے لائے ہیں اس میں ان کو کیا کیا خامیہ دیکھتی ہے یہی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں چاہتی نرنجن سنگھ جی ہمارے ساتھ ہے چونکہ آپ گاؤں میں النے کسانوں کو بھی جاگ روک کر رہے ہیں کیا کہیں گے یہ کیا کیا سب سے پڑی جو پریشانیاں ہیں ایک دو تین سرال بھاشا میں تاکہ نہ صرف کسان بلکہ سرکار تک آواز جائے اور آواز ہر ناغرک تک جائے دیش دیکھیں میں دھیریندر سنگھ ہوں اور جب بھٹا پارسول آندولن ہوا تحسن دو ہزار گیارے میں تو اس وقت راحل گاندھی جی کو یہاں بلائیا گیا تھا چونکہ مایابتی سرکار نے کسانوں پر کوڑے برسائے تھے نہیں اس کے بعد وہاں تک کیا سب کو پتا ہے پھر یو پی اے سرکار دو ہزار تیرہ میں کانون لے کر آئی یہ جو آپ NDA کی طرف سے لائے گیا ہے کہ اسی فیزدی جو فارمرز کا کنسنٹ چاہیے ہامی چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے پانچ سال تک استعمال نہیں ہوا ہے تو واپس ملے گی وہ بھی ختم کر دیا ہے یہ جو مکھے بندوں ہیں ان پر آپ لوگوں کا ویروض کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا ویروض ہمارا یہ ہے کہ پنہیں جو گرام پنچائتوں کو ادھکار دیئے گئے تھے دو ہزار تیرہ کے کانون میں اس آرڈیننس نے وہ کلیکٹر کو واپس کر دیئے ہیں جس کے مادیم سے ان کسانوں کو ایک موقع دیا گیا تھا جن کی جمین وگت پانچ یا دس سال میں چھین لی گئی تھی تو یہ کلوز کہتا تھا سن دو ہزار تیرہ کے کانون کا کہ ان کی جمین نئے بھومی ادھیگران کانون کے مطابق ایکوائر کی جائے گی اور انہیں وہ سارے لاب دیے جائیں گے جو نئے کانون میں جن کا پرابدھان کیا گیا تھا لیکن اس آرڈیننس کے مادیم سے اس چیز کو ہٹا دیا گیا اب ان کسانوں کو جن کی جمین جوڑدستی چھینی گئی تھی کوئی لاب ان لوگوں کو نہیں ملے گا کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جرا سا روک رہے ہیں آپ کو روک رہے ہیں آپ نے یہاں سے ایک سوال اٹھائے کہ پنچائت کے ادھکار چھین لیے گئے منوگیا سنگور دوسری طرف کھڑا ہے سنگور میں کسانوں کی کیا رہا ہے اس بھومی ادھیگران بلکو لے کر کیا وہ ادھکار چھین گیا ان کے ہاتھ سے اگر وہ جمین کے مالک ہے منوگیا اشوک سنگل منوگیا تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں پٹودی گاؤں میں کیا پرشانی ہے کیا ان کے ادھکار جو جمین کے مالک ہیں انہی سے نہیں پوچھا جائے گا یہی مشکل ہے ان کے سامنے سب سے بڑی یا کچھ اور بلکو سب سے بڑی پرابلم یہی ہے پرسونیاں جو کسان بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے پہلے بھی سٹرگل کیا اور ابھی بھی ان کا درد ہے کہ یہ جمین ہماری لی جارے اور ہم سے پوچھا نہ جائے یہاں پہ بہت سے کسان ہے خاص بات ایک مہیلہ ہے پرسون ایک مہینے کی جیل کاٹی تھی بھومی ادھیگران جب ہوا تھا اس دوران آپ جیل میری ایک مہینہ اور اب پھر بھومی ادھیگران بلک سرکار لے کر ہے یہ انڈیا کی کس ڈھنگ سے آپ کے درد ہیں درد سب جیل کاٹ کیا ہے ہم مار جمین گئی تھی نہیں تھا یہ سب پیشہ مار پیٹائی بھی کریش ہے دوارہ سے جو بل لے کے آئی ہے انڈیا سرکار موڈی سرکار کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا اس میں کہا گیا ہے تو آپ کے بینا پوچھے یا ادھیگران کر لیا جائے گا جمینوں کا بلکل پیسہ نہیں دیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی کسان ہیں اس علاقے کے سرکار نے کہا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت جمین ایکوائر کرنے کو لے کر کے جو جیسے کانگریس سرکار تھی اس کے بعد جو انہوں نے جو ایمیڈمنٹ کی ہے جیسے ستر اسی پرسنٹ جو انہیں کسانوں کی سہمتی چاہیے تھی اب تو وہ بھی بلکل ختم ہے اور جہاں تک جیسے گورنمنٹ کا یہ بل تھا کبھی پانچ سال تک جس کے اندر کوئی انفرچیکٹر یا کو فیکٹری یا کچھ نہ بڑھیں وہ بھی ختم کر دیا یعنی کہ کسی طرح ہر طرح سے کسان کو جیسے اب پرائیویٹ ہم نے ابھی ایک لاز اس میں دیکھا ہے رومی یدھت کے مدنجر پہلے دور میں ہی دو کانٹرڈکشن سامنے آ رہے ہیں انترویروت سامنے آ رہے ہیں ایک طرف سمبیت پاترہ صاحب کا کہنا تھا کہ راج جے اگر چاہیں تو وہ کسانوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کی جمین لی جا رہی ہے ان کے ادھکار چھتر میں آتا ہے دوسری طرف کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حصہ تا پنچایت کو نرنے جو لینا تھا وہ دوبارہ ڈسٹرک میریسٹریٹ کے پاس چلا گیا ہے یعنی سرکار کا ڈنڈا چلے گا ہم یہاں کچھ کر نہیں سکتے اس لئے میں ایک سوال لگاتار آپ کو اسکرین پر پوچھ رہے ہیں کیا یہ بھومی ادھگرن بل کسان ویروڈی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ویروڈی ہے اور لگتا ہے نہیں ہے ویروڈی تو دونوں اس سکیوں میں آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اس میں 52424 پر آپ لگاتار بھی سکتے ہیں جو آپ کو چھے ریپورٹر بھی ہمارے دکھائی دے رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی نمائندہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں سنیتا گودرہ جی کس دیر میں یوگندر جی بھی جڑ جائیں گے سمبیت پاترہ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوے چونکہ ہمارے ساتھ مہاراست کے بیڑ سے بھی جڑ چکے ہیں انہا کے سہی ہوگی سنیتا گودرہ جی بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ بتا دیں کہ بیڑ سے جو کی مراتوڑا کا علاقہ ہے وہاں سے کملیس ستار بھی اب نجر آ رہے ہیں دیش کے الگ الگ جگہوں پر بھومی ویباد جہاں جہاں ٹکراؤ کی ستی میں ہے وہاں وہاں ہمارے ریپورٹروں کی موجودگی آپ اسکرین پر اس وائد دیکھ سکتے ہیں تمام جگہوں پر ہمارے ریپورٹروں کی موجودگی ہے اور ان سب کے بیچ جو نجارہ ہے وہ بیہار پٹنا سے قریب بھیٹا کا بھی نہ جا رہا ہے دلی سٹے کا علاقہ گلگاؤں کا بھی نہ جا رہا ہے مہاراست کا بھی ہے وٹا پرسول کا بھی ہے اور سنگور کا بھی ہے نیتا کے طور پر ہمارے ساتھ فلال سنبیت پاترہ جڑے ہوئے ہیں ایک سوال اٹھا تھا کیا یہ ادھکار جو دوبارہ بھومی کے مالک ہیں ان کے پاس ہے یا نہیں ہے اس کو لے کر ایک الجن جو جانکاری آئی اس میں کہا گیا راج کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہا گیا سرکار کی دوسرا سوال ایک اٹھتا ہے ان سب کے بیچ معافجے کو لے کر معافجہ کیا واقعی سرکل ریٹ کے حساب سے دیا جائے گا یا باجار ملکہ چوگنا ہوگا یعنی سرکل ریٹ کا چوگنا یا باجار ملکہ چوگنا یہ بھی ہم نے تمام ریپورٹروں سے پتا کیا ہے لیکن اس پر جانے سے پہلے ایک جانکاری دے دے جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا ہے شروعاتی دور میں چونسٹھ فیزدی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ہے بھومی عدیگرن بیل کسانوں کے خلاف بہت کم ایسیم ایسیم آئے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں تقریباً دو ہزار سے کچھ زیادہ ہی ایسیم ایسیم آئے ہیں جو ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں چھتیس فیزدی رائے ہیں یہ کسان ویروضی نہیں ہے پٹنا لیے چلتے ہیں پٹنا کے نزدیک بیٹا کا علاقہ اور بیٹا میں بلاول پرگاؤں سجد کیا رائے ہیں کسانوں کی ان سے نہیں پوچھا جائے گا اس کو لے کر دکھی ہیں معاوجہ چار گناہ نہیں ملے گا اس کو لے کر دکھی ہیں ہاں سجد ہاں بتائیے سجد کسان دکھی کیوں ہے آواز نہیں جا رہی ہے سدار جی مہاراست کے بیڑ میں ہے مراتوارا کا علاقہ وہاں پر کسان کیا سوچ رہا ہے دیکھئے پرسون جی مراتوارا یہ علاقہ ہے جس میں ہمیشہ سے ہی کسانوں کی دکھتیں رہی ہیں پچھلے کچھ دنیوں کے حال دیکھا جائے تو یہاں پر سب سے زیادہ کسانوں کی آتما ہتیائے ہوئی ہے ایک ڈرسہ ہے اس کے بارے میں میرے ساتھ اس وقت ہے ورشت ساماجک نیتا ایکناتوارا جو لینڈلیس لیبرز کے لیے بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں اوارا صاحب یہ بتائیے کیا ڈر ہے اس کانون کو لے کر آپ کے مند میں یہ کانون کے لے کر یہ جو فرمر ہے یہاں کے جو مراتوارا یہاں بہت ہی بہت ہی بیک ورڈ کلاس کا بیک ورڈ ایریا ہے اور یہاں ملٹی نیاشنل کمپنی آنے کا سوچ رہے ڈیولپمنٹ کے لیے اور بھی یہ جو کانون آرہا ہے اس سے جو جمین جائے گی تو پورا جو فرمر ہے پورے آج سوسائیڈ کر رہے تو وہ پورا مر جائیں گے تو اسی لیے یہ کانون کا یہ ڈر ہے کہ کانون سے جمین جانے کی پاسیبلیٹی ہے اس مال فرمر ہے وہ ان کا جندگی دھوکے میں جانے کی پاسیبلیٹی ہے اسی لیے یہ کانون کی ڈر آج لوگوں کو معلوم نہیں اور معلوم ہو گیا تو کانون کی پاسیبلیٹی ہے کہ کورٹ میں نہیں جا سکتے ویروت نہیں کر سکتے اور جمین جا سکتے تو اس کے بات پورے آج ایک آدمی سوسائیڈ کر رہا ہے تو پوری فیملی سوسائیڈ کرنے کی ٹائی مانی کی پاسیبلیٹی ہے اسی لیے یہ کانون کی ڈر لوگوں میں بہت ہے ڈر ہے چھوٹ کملے ستار ایک جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اور اس پر ہم چاہیں گے پرتکریہ بھی آپ وہاں پر لینے چونکہ مہاراست میں ہو جد ہے شیو سینہ نے NDA کی بیٹھک سے بہشکار کر دیا ہے جو بیٹھک چل رہی ہے اس میں NDA کی بیٹھک بلائی گئی ہے اور اس میں شیو سینہ نے ڈلی میں جو بیٹھک چل رہی ہے اس کا بہشکار کر دیا ہے جس میں کیبینیٹ کے تمام منتریوں کی موجودگی ہے لیکن شیو سینہ نے کہا ہے کہ وہ لینڈ بل پر سرکار کے ساتھ نہیں کھڑی ہے کملیٹ ستار کیا مہاراست کی راجنیتی میں اس کا کوئی مطلب نکالا جائے گا شیو سینہ ڈلی میں کیبینیٹ کی جو بیٹھک ہو رہی ہے لینڈ بل پر اس میں شریک نہیں ہو رہی ہے وہاں اس کے مطلب کوئی نکالے جائیں گے جب بلکل شیو سینہ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جائے سرکار کے ساتھ ہو کر بھی نہ ہوئے ایسی بھومی کا لے رہے جہاں جہاں پر شیو سینہ کو موقع ملا ہے بی جے پی کو کارنر کرنے کا شیو سینہ نے وہ کیا ہے چونکہ یہ سوال جو ہے یہ مدہ جو ہے کسانوں سے جڑا ہوا ہے شیو سینہ گرامیڈ علاقوں میں شیو سینہ کی اچھی خاصی پیٹ ہے مرات وڑا کی بات کرے ویدر میں بھلے بھاچ پا یعنی ایک سر بولوں کے بیج میں سبتہ پریورتن سنگور کے ذریعے بنگال میں کئی سو یہ بھی لوگوں نے دیکھا وہاں پر اب کسانوں کی رائے کیا ہے بلکل لے کر بلکل سب سے پہلے تو مکی منتری ممتہ بنر جی اور ترنمول سپریموں کے لیے یہ کہنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس کا سمرتن کریں گی اور اس بار جب وہ ویروت کر رہی ہیں تو پھر ایک بار سنگور کے کسان ان کے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہے پرسنجید جو یہاں پر آندولن میں بہت زیادہ جڑے رہے تھے پرسنجید اب آپ کو لگ رہا ہے کہ واپس پھر سے وہ آندولن کرنا پڑے گا آپ کے اندر سرکار کے خلاف جرور کرنا پڑے گا دیکھئے ہم لوگوں کا پہلے جو آئین کانون جو تھا بیٹیس جو آئین کر کے گیا تھا بینا پوچھ کے کسی کا جومین سلوپوتی لے سکتا سرکار لے سکتا لیکن کیا نیا جو تیروں سال میں دوہجا تیروں سال میں جو نیا پھر آئین تھا آئین آیا تھا جو ستور پرسنج کم سے کم کسیان کو سممتی لینے سے جومین لے سکتا لیکن پھر بھی جنوگان کا سبیدہ اٹھتے لیکن ابھی کیا ہوا جو بیجے پی سرکار نیا جو آئین لے کے آرہا ہے جو آپ کو دھارائی بات دے دیا جو کسیان کا جومین ایسا ہی سلپوپوتی کے لیے لے سکتا تو اس میں کیا سارا کسیان مر جائے گا ابھی جو بیجے پی سرکار جو بولا تھا جو اچھا دین آنے والے گئے تو اچھا دین کس کے لیے آیا اچھا دین جو آئے گا سلپوپوتی کے لیے آئے گا لیکن ستور پرسنج کسیان لوگ مر جائے گا ہمارا حساب سے بہت بڑا سوال ہے آپ بھی کہاں پر کام کرتے ہیں خود کھیتی باڑی کرتے ہیں باہر سے آ کر یہاں پر کام کرتے ہیں کتنا مشکل ہوگا اب اگر یہ کانون لاغو ہو گیا اور دیگرہن چالو ہو گیا ہم لوگ کو بھی ہم لوگ باہر سے آ کے یہ جگہ گراستو کام کرتے ہیں اگر اس طرح اگر سمجھ سے ہو جائے گا تو یہاں کا جو کسان ہے اس کے لیے مران ہو جائے گا پلس ہم لوگ کے لیے جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی مران ہو جائے گا آپ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوگا آپ یہاں پر رہی ہیں آپ نے اندولن دیکھا ہے کیا ہے سنگور وہ جگہ ہے جو جڑی ہوئی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے زمین ادیگرہن کے خلاف آواز اٹھائی ہے اب کتنا مشکل ہوگا اب تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو یہ سرکر چاہے گا تو جس کا بھی گھار جمین جو چاہے گا وہ ہی کر سکتا یہ لاغو ہو جائے گا ابھی آپ کا بھی کوئی بولے گا تو آپ کا بھی کوئی پروپرٹی ہے کوئی جمین ہے کوئی باڑی ہے تو بولے گا یہ ہم کو چاہیے یہ کہ یہ انڈرسٹری بنے گا یہ بنے گا تو کبھی کچھ کر سکتا ہے اس میں کوئی عام آدمی کا کوئی اپنا کوئی جاجی نہیں رہے گا یہ ہمارا ہے ہمارا رہے گا کوئی بھی سرکار آکے بول سکتا ہے یہ میرا ہم لے گا منوگیا ہم جرا صاحب کو روک رہے ہیں پٹنا چلے چل رہے ہیں بیٹا میں موجود سجد جھا ہے چکی سجد وہاں پر کسانوں کی کیا رائے ہے ایک چیز بتلا دیں کہ ایک انڈکیشن دیا گیا ہے سنبیت پاترہ کی جریعے شروع میں ہی کہ دراصل اس میں راجوں کے حق میں آئے گا کہ وہ اس دائرے میں لاکر پوچھ سکتے ہیں کسانوں سے یعنی سہمتی وہاں پر ہے ہم اس پر تھوڑا اور کلیر ہونے کے لیے جلیں گے ان کے پاس تب یہ میسیج کیوں ہے پورے دیش پر میں لیکن وہاں پر کسانوں کی کیا رائے ہے بل کے بارے میں سجد پرسون جی یہ ایک سنیوگ ہی کہیے کہ کسانوں کے لیے آجادی سے پہلے سوامی سہجا نند سورسطی سہجا نند سورسطی کا یہ کرم کرم چھتر رہا ہے بیٹا کا یہ علاقہ ہے دلاور پور گاؤں ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ جمین ادھگرہن کو لے کر پچھلے سال کافی بیاپک آندولن ہوا تھا اور یہ سارے کسان جن کا جمین ادھگرہن کیا گیا تھا آئی آئی ٹی بنانے کے لیے یا کئی طرح کی پریوجناؤں کے لیے میگا پارک کے لیے وہ سارے کسان آج اس آس میں بیٹھے ہیں کہ ان کو جتنا معافجہ ملنا چاہیے وہ ملا نہیں ہے اور اب جبکی ادھگرہ دیس آیا ہے کہ اس میں کسانوں کی سہمتی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں کے کسان بھی کافی اس سے ادھگرہ لیت ہے آپ بتائیے آپ مکھیا ہیں آپ نے آدولن کیا ہے کافی سمیہ سے یہاں پہ آنند مکھیا آپ بتائیے کہ جو ادھگرہ دیس آیا ہے جس میں کسانوں کی سہمتی بھی ضروری نہیں ہے وہ آپ لوگ کے لیے ماننے ہے کیا دیکھئے بلکل یہ کالا کانون ہے اور کسی بھی پریشتی میں ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم نے پہلے ہی گھوستنا کیا ہے کہ ہم جان اپنی دیں گے لیکن جمین نہیں دیں گے آجاد ہندوستان ویسائد یا پہلا کانون بنا تھا جس میں سنسد کے سارے سدستیوں دوارہ جو بھی سجھاؤ دیا گیا وہ سجھاؤ اسی روپ میں مان لیا گیا اس دوران ہمارا آندولن چل دہا تھا اسی دوران سنسد نے یہ احتحاسی کانون پارت کیا تو پھر اتنی جلدی اور ایسی کیا جرورت آن پری کہ کسانوں کے بینہ سہمتی کے اس کا جمین لے لیا جائے گا کسانوں کو چوڑاہے پر کھڑا کر دیا جائے گا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کسان کا جمین جو ہے اس کا لائف لائن ہوتا ہے اور جب اس کی جندگی تواہ کی جائے گی جب اس کے بالوچے اور پڑیوار روڈ پر آ جائیں گے وہ بھوکے مرنے کو بیوس ہو جائے گا تو نشچی تروپ سے تمام قانون تمام بیوستاؤں کو دھوست کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور سرکار اور پرساسن کو پوری طرح ٹھپ کر دیں بلکل تو یہ یہاں کے کسان دراصل پرسون جی یہاں پر جو سمسیہ ہے جیسے ایک ہی پریوجنا کے لیے دو دو ریٹ تے کیے سرکار نے اور اس کا ویروہد کیا تھا پچھلے سال یہاں کے کسانوں نے چودہ دینوں تک آندولن چلا تھا چھے کسان جو تھے وہ انسن پہ تھے کافی سمجھانے بجانے کے بعد یہ آندولن تو ختم ہوا لیکن ابھی تک ان کے انہیں معافضہ نہیں ملا ہے یا آپ سمجھ لیجے کہ ایک جمین کے لیے ایک کسان کو چھتیس ہزار روپے پتی کٹھا مل رہا ہے وہی دوسرے کسان کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے مل رہا ہے تو یہ اسمانتہ جو ہے اس کو لے کر کافی نراجی آپ بتائیے جرہ سم روک رہے ہیں آپ کو آپ جو نے ایک سوال اٹھا ہے چونکہ اس پہ سمبیت پاترہ لگاتار جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں لیکن سمبیت جی آپ سے آنے سے پہلے سنیتا گودھا جی جو کی ٹیم انہ کی سدسیا ہے انہ ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں سنیتا جی لگاتار کی انگریجوں کا قانون آ گیا ہے انگریجوں کا دور آ گیا ہے یہ کہنے کی جرورت کیوں پڑ رہی ہے کیونکہ ایک طرف یہ میسیج ہے کی پارلیمنٹ میں اس کو لے کر بحث ہوگی پارلیمنٹ میں چنے ہوئے نمائن دیں یہ میسیج کیوں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ادھیادیش آیا ہے وہ بلکل کسان ویروڈی ہے اور اس میں جب جس کی جمین ہے اس سے ہی نہیں پوچھا جائے گا اور اس کو جو بھومی ہین کھیتی ہر مزدور ہے وہ تو بلکل بے گھر ہو جائے گا تو بتائیے ہوگا کیا سو اسمارٹ سٹی کی آپ بات کرتے ہیں جبکہ سو اسمارٹ گاؤں کی پہلے بات شروعات کرنی تھی ستر پرشت جب گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے پہلے ادھیوکپتیوں کے لیے بلڈرز کے لیے جمین تیہ کر رہے ہیں اور جس کی جمین ہے پیروں تلے جمین کس کی جا رہی ہے اس کی جڑ ختم ہو جائے گی تو بتائیے اس میں راشتبات کہاں رہے گا تو پھر یہ تو ویروڈی ہے ہی نا یہ تو کالے انگریجوں کا قانون ہو گیا نا جہاں پر آپ جس کی جمین ہے اس سے چین لیں گے اس کے پاس جمین نہیں رہے گی وہ روجگار ڈھونے کہاں آئے گا جب وہ شہر میں آئے گا اور شہر میں روجگار ہے نہیں تو کیا بڑھے گا ایک تو کرائم بڑھے گا اور دوسرا جو کسان وہاں پر ہے وہاں سے جمین چلی جائے گی سمیت پتر ہے ایک میسج لگاتار ہے جس بات کا ذکر ہے کسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا یہ میسج کیوں ہے اگر آپ کہہ رہے نہیں ہے یہ میسج کیوں ہے پورے دیشور میں یہ میسج کیوں ہے پونے جی آپ مجھے اگر موقع دیں گے تو میں اس میسج کو توڑوں گا اور میں آپ سے نیویدن کروں گا چونکہ میں لگاتار بہت کچھ ایسا سن رہا تھا جو ٹھیک نہیں ہے جو تتھیاتمک روپ سے غلط ہے مجھے آپ تھوڑا سمیہ دیجئے میں ایک ایک کر کے ڈیبنگ کرتا ہوں پہلا جہاں تک کونسنٹ کلاؤس کا سوال ہے میں بہت ٹھوس طریقے سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 27 جون 2014 کو 32 راجعہ اور یونین ٹیلٹریز کی بیٹھک میں یہ چٹھی میرے پاس سرکار کی ہے نتین گھڑکری جی اس سمیہ منتری تھے تمام جو کانگریس ساشت مکھیا منتری بھی ہے اتیہ پردیش بھی ہے جو سماج وادی پارٹی کی ہے مہاراشتر بھی اس سمیہ کانگریس میں تھی ان تمام چیف منسٹرز نے کہا کہ پھلانا پھلانا سنسودن ہونا چاہیے سمیہ کم ہے ورنہ میں ایک ایک سنسودن نہیں نہیں سمیہ دیکھئے بہت ہے ہم کھالی ایک چیز جانا چاہتے ہیں آج پارلیمنٹ میں بھی اس کو لے کر بھائس ہوئی ہے اور جو آپ دکھا رہے ہیں کانسنٹ لیٹر اس کانسنٹ لیٹر پہ تمام راجنیتک دلوں نے کہا ہے کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے بیتر کہی ہے نوٹنگ سے صاحب پرنی جی تھوڑا سمیہ دیجئے یہ کانسنٹ لیٹر دوہزار چودہ کا ہے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا تو جرور اسے پرڈیوز کیا جائے گا ابھی تو انیشل شروع ہو رہا ہے اس کانسنٹ لیٹر کے آدھار پر آپ دیکھیں گے جو آڈیننس آیا ہے اس میں کہاں لکھا گیا ہے کہ سرکار گھس جائے گی پارلیمنٹ میں تمام دستاویج ہی رکھے جا رہے ہیں یہی تمہ آپ سے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ جن چیزوں کو نہیں مان رہا ہے آپ بول رہے ہیں نہیں ہم نے یہ باتچیت کی ہے پونے جی آپ چاہتے ہیں کہ میں سچائی کو بولوں پارلیمنٹ سچائی کو بولیں بھمید میں پہلا سوال اگر کسانوں کی سہمتی کا ہے یا نہیں دوسرا سوال معافضے اور پنرواز کا بھی ہے انجنا معافضے کو لے کر بھٹا برسول میں کیا لوگ کا کہنا ہے معافضے کو لے کر تو ایسا ہے میں آپ کو ایک شخص یہاں پر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ معافضہ آپ نے لینے سے منع کر دیا کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ مانے کر دیا ہم پر نہ کوئی سوچ نہ دائیے اور نہ ہمیں گئے ہم تو ہمیں دھکا لگائی ہم نے پوچھئے وہاں نام کیسے کاٹ دیئے ہاں وہاں نام کاٹ دیئے آپ کا نام ہی وہاں سے کاٹ دیا یہ جو پوری یہاں پر زمین لی گئی ہے وہ ان کا کہنا ہے پرائیوٹ بیلڈرز کو دے دیا گیا جس میں جے پی سے لے کر تمام بیلڈرز جو یہاں پر ہے یہ پردھان جی ہمارے ساتھ ہیں یہ بتائیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ جبرن آپ سے دسخط کرائے گئے تھے کیا ہوا تھا دسخط کہا کرائے جبرن چھینڑ لئی تیروی کے ڈرپی اور باجرہ بگاڑ دی اور بندوق لے کے کھڑے ہو گئے بارے بڑماس بارے آدمی کے جان سے مار دنگا نہیں بھاگ جاؤ یہاں پہ بھگا دیئے ہم دھکا دے کے آپ لوگوں کی زمین پر کیا یہ پرائیوٹ بیلڈرز کو دے دیئے گئے یا انڈسٹری لگی ایکسپریس وے بنا یہ فارمیلہ ریس فارمیلہ وان کا جو پلوٹ 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 کیے گئے آپ کی کیا شکایت ہے جو یہ بدلاؤ کیے جارے ہیں کیا شکایت ہے ہماری مو کھڑی ہو لیں پوری کہلن دی جو پورا کہنے دوں گے جلدی بولی جلدی بولوں گا پورا دیش پورے راست کے نیتا کوئی بھی بھارت کا یہ بتا دے کہ بہن جو پرجاتنطر ہوتا کیا ہے انہیں یہ پتا نہیں ہے پرجاتنطر کیا ہے ایک ڈیفینیشن بنا دی کہ فور دی پیپل بائی دی پیپل پرجاتنطر کی بنیاد ہے وہ ہے سربھوتیش مطلب کوئی بھی پرانی جو تمہارے راج میں رہے وہ دکھی نہ رہے آج کسان دکھی ہے کسان نہ مو سنتو لن دیو پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے موسیقی موسیقی